مولانا زکوان استغفار 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 کا مطلب ہے خدا سے خطاقہ چاہنا Oh God خطاقہ می یہ کہنا تو اس کے دیکھے دو وہ ہیں ایک تو ہے کہ آپ کوئی بڑا گناہ ہم سے ہو جائے اسے آپ جھوٹ بول دیں ہم کوئی کام کریں تو کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو وہاں پر ہم خدا سے کہیں گے خدا ہے آپ کو باپ کر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو خدا کی بڑائی کا احساس آپ کی دل نے بٹھا ہوا ہے تو ہر چیز لگے گی آپ کو پتہ نہیں یہی میں نے گناہ تو نہیں کر دیا کہ میں ایسا بیٹھا ہوں تو شاید میں صحیح نہیں بٹھا ہوں عدب اس میں شامل نہیں ہے یہ بے عدبی کی طریقہ ہے بیٹھنے کا اس پر بھی احساس ہوگا کہ خدا سے معافی مانگو کسی بھی چیز میں احساس جاکتے رہتا ہے اسی لئے حدیث باتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں روزانہ ستر بار مغفرت استغفار کرتا ہوں یعنی خدا سے فارگیونس مانگتا ہوں اس کا مطلب نہیں ستر گناہ کرتے تھے نعوذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا بلکہ یہ بات کہ ہم خدا کو خدا کی بندے ہیں خدا نے ہمیں بنایا ہے خدا کی دی ہوئے پر ہم جیتے ہیں یہ دنیا میں تو ہمیشہ یہ احساس جاکتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اس کا جو ہمارے پر جو خدا کا حق بنتا ہے وہ ادا ہوا اک نہیں ادا ہوا کسی کس نے کہا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق ادا کر کے بھی لگتا ہے کہ ہم نے ادا نہیں کیا تو ایک ہے کہ آپ خدا سے کوئی well known کوئی کوئی sin ہو جائے اس کے لئے خدا سے معافی مانگیں اور یہ کہ کوئی well known sin نہیں ہے لیکن آپ کا احساس کہ میں خدا کا بندہ ہوں یہ احساس بھی آپ کو بار بار کہے گا کہ خدا سے معافی مانگنے کے لئے اب استغفار کرتے رہیں گے یہ بس اب جاؤں اس کو مجھے